سلام علیکم میرے نوہ جان سالان میں سون ویلی سن ہوں اور سین کو چاہتا ہے کہ آج عید ہے تو تمام مسلمانوں نے میری طرف سے عید مبارک ابھی یا نہ ہوں ٹھیک ہے کپڑے ریڈی ہو چکے ہیں کپڑے پہنے ہیں ابھی ٹھیک ہے بس ٹائم ہو گیا تقریباً سات اور جو عید کی نماز ہے وہ ساڑھے سات بجی ہے یعنی سات بج کے تیس منٹ پر ابھی آدھی گھنٹے میں کپڑے کپڑے پہنے ناستہ بغیرہ کرنا اور پہر نکل جانا ہے عید پڑھنے کے ل ابھی ابھی عید کی جو جماعت ہوگی ہو جائے گی تو بس پیٹے نکلتے ہیں تو فائنلی جو ناستہ ہے وہ آ چکا ہے ابھی ناستہ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے جلد جلد سے ناستہ کر لیتے ہیں اور پھر نکل جائیں گے مسلمان اللہ الرحمنہ تو فائنلی ناشتہ بھی ہو چکا ہے اب یہاں کپڑے پہنے ہیں ٹائم بہت کم ہے کہ آپ دیکھیں ساتھ بچ کے دس منٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر نکل جائیں گے جو ہے وہ عید کی نماد ادا کرنے کے لیے تو فائنلی کپڑے پہنے ہی ہیں وہاں کپڑے میں نہیں لگتا آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے ابھی واج دیکھتے ہیں کون سو جو ہے وہ سٹرپ ہے وہ پہنتے ہیں یہ بڑی ہے میرے پاس واج ٹھیک ہے وائٹ سوٹ ہے تو یہ وائٹ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ لگو گا تھا یہ نکال کے یہ ڈال کے اور پھر نکلتے ہیں مسجد کی طرف یعنی ادگاہ کی طرف تو ابھی فائنلی جوٹوں کی باری آ چکی ہے یہ چوٹوں ٹھا لیتے ہیں یہ جوٹیں میں نے لیا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ اچھے لگے تھے اچھے لگو ہوں گا رہت ہے ٹائم کام ہے ہاں ہیں ہاں ہیں آج بھائی لوگ فائنلی تجار ہو چکے اُٹھتی ہے ابھی ٹائم پھڑا رہتا ہے نکالتے ہیں ہمیں پھڑنے کے لئے یار ایک چیز تو بھول گئے ہو یہ جائے نماز ٹھیک ہے یہ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ وہاں نہ ضرورت پڑتی ہے ابھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تقریباً دس منٹ پڑے ہیں اگر پیدل جاؤں تو لیٹ ہو جاؤں گا لیکن ہم چلتے ہیں ساتھ سے بہلے بائیک نکالتے ہیں کیونکہ پیدل کا جو سفر ہے تقریباً دس سے بہر منٹ لگ جاتے ہیں اور جو بائیک ہے وہ چار سے پانچ منٹ کا سفر ہے بائیک پہ جو بائیک نکالتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں تو فائنلی جو بائیک ہے وہ نکال لیا ہے ٹھیک ہے ابھی پڑے ہیں ٹائم کے بعد کریں ساتھ بائیک تیس منٹ ہو گئے ہیں اور سات منٹ پڑے ہیں ٹھیک ہے ابھی نکلتے ہیں ابھی نا ٹائم رہتا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تیس منٹ پڑے ہو گیا ابھی ٹائم دیکھتا ہوں ابھی تقریباً ایک دو منٹ پڑے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں کیسے ہم نے اب دیکھے یہ عیدگاہ ہے ٹھیک ہے اصل جو عید پڑھنے کا مزہ ہے عیدگاہ میں آتا ہے مجد میں بھی عید پڑھائی جا رہی ہے یعنی اس کا ٹائم ہے وہ بھی ساڑھے ساتھ ہے ساتھ بچ کے تیس منٹ ہے لیکن عیدگاہ میں عید پڑھنے کا مزہب نہیں ہوتا ہے ہر سال ہے وہ عیدگاہ میں ہی ہے جو عید کی نماز ہے وہ عدا کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں تمام لوگ جو عید پڑھنے چاہ رہے ہیں لیکن یہ اپنی نا سکوٹی دے رہے ہیں جو عائد پڑھ لیکن یہ اپنی جو ڈیٹی تمام لوگ ہوتا ہے بہت دیکھیں وہمیں ہم جہا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پلیس والے بھی کییں گا وہ اپنی سکورٹی دے رہے ہیں اسلام علیک کو کیا لہی ہیں اسلام علیک کو کیا لہی ہیں ابھی ہم جہا رہے ہیں اندر یہ اپنی سکورٹی دے رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ بہت اعریث ہو نماز عدہ کریں ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقی عید وہ آ رہے گا تو سبی آ گیا ابھی ہم جائیں گے موسیقی 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 ہزاری کے لئے گئے میں نے بائٹ پدن کدر کھڑی کیا ہے اگر میرا حال میں کار کی بیچے کھڑی کی تھی ابھی جا کر دیکھتے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا دور کھڑی گارتی تھی کیونکہ ناراش بن جاتا ہے آگے یہ لبائی کھڑی ہے بائی تو بس پھر چلتے ہیں گھر کی طرف اور جو ہید ہے وہ گھر والوں کو ملتے ہیں اب اس کا جو ہے وہ لاکھا دے دیں اب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں کی طرف جا رہے ہیں بھائی کو لاکھ لگاتے ہیں پھر کاروالوں کو جو ہیدی ہے وہ این ملتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں ملنے کے بعد یہ بھی ضروری کرتا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار عزیز و کارب مفاد پا چکے ہیں ان کی جو قبر ہے مبارک ہے ان پہ حاضری دیں اور فیتہ خانی کریں اور ان کی مغفرت کے لئے دعا کریں تو میرے دیکھنے والے جتنے بھی بھائی لوگ ہیں جن کے رشتہ دار عزیز و کارب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلاند کرے اور انہیں جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے تو بس پھر ہمکار کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب جستان آیا جائے اور جتنے بھی یہاں پہ دفن ہے اور ان کے لئے دعای مغفرت کے جائے ٹھیک ہے میں نہیں کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ابھی ان کے عزیز و کارب ہوتے ہیں وہاں پر آتے ہیں فیتہ خانی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی لوگ فائنلی ہم اوپر پہاڑ پہ آگیا ہے ہے یہ آج مہسم بہت 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 رہا تھا آپ نے سوچا کیوں نہ یار جو ابھی ٹائم ہو گیا تقریباً پانچ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے آج جو دینہ تھا تو بس کار میں ہی تھے تو اگر آپ لوگ گھومنے گئے تھے آپ نے کون بھائی لوگت میں لازمی بتانا ہے آپ لوگ کہاں کھانے تھے ٹھیک ہے بس ہمارا تو جو ہی تھا کہ بس ابھی کار سے آئے ہیں اوپر پہاڑ پہ بھی یہاں پر بیٹھیں گے یہ چپس اور جو پتل ہے وہ لی ہے سٹنگ وہ بس انجوائی کریں گے اور پھر گھر کی طرف نکل جائیں گے تو یہ ساتھ میں آیا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے عسیب نام ہے اس کا بس ہم یہاں پر بیٹھیں گے ٹھیک ہے لیس وغیرہ کھائیں گے موسن کو انجوائی کریں گے اور پھر گھر کی طرف نکل جائیں گے